لرننگ سینٹر یوٹیوب چینل میں خوش آمدید آج کی اس لیکچر میں مارکروسافٹ ایکسل میں دوستو جتنے بھی ہمارے سیل ہیں یہ دوستو ہمارے پاس بہت بڑا ڈیٹا ہیں یہاں دوستو جتنے بھی بلینک سیل ہیں اس کو ہم نے ہائی لائٹ کیا ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں ون بائی ون آپ دیکھ رہے ہیں جو سیل ہمارے بلینک سے اس کو دوستو ہم نے ہائی لائٹ کیا ہے اور کچھ سیل دوستو یہاں پہ آپ دیکھ رہے ڈیٹا بھی نہیں ہے لیکن پھر بھی آئی لائٹ نہیں ہے اس کی کیا وجہ ہے یہ بھی آپ کی اس لیکچر میں محکم بتائیں گے اور جہاں پہ دوستو ایرر ہوگا اس کو بھی ہم آئی لائٹ کرنا چاہتے جو کہ فولی آٹومیٹک ہوگا تو اگر آپ اس چینل پر نئی ہے ہماری اس چینل لیرننگ سینٹر کو سبسکرائب کریں ساتھ گانٹے والی بٹن دبائیں لائک اور کمیٹ ضرور پشک کریں تو دوستو یہ ہمارے پاس ایکسل میں ڈیٹا ہے کونٹ ریشیوبل کا یہاں پر دوستو ہم ایک ایک کو ڈونڈنا کہ کون سا سیل ہمارا بلینک سی یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ دوستو مشکل ہو جاتا ہے بجائے اس کے ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ کون سا سیل ہے جو کہ بلینک کے اس کو ہم ہائی لائٹ کریں تو سب سے پہلے دوستو آپ نے یہاں سے اس ڈیٹا کو سلیک کرنا ہے آخر تک سلیک کریں سلیک کرنے کے بعد دوستو یہاں کنڈیشنل فارمیٹنگ میں جائے اور یہاں پر نیو رولز پہ کلک کریں کلک کرنے کے بعد دوستو ہمارے پاس یہ سیکنڈ آپشن ہے فارمیٹ اونلی سیلز دیٹ کنٹین یہاں فارمیٹ اونلی سیلز بلینکس یہاں دوستو فارمیٹ پہ کلک کریں اور یہاں دوستو فیل پہ کلک کریں ہم دوستو یہ ریڈ والا کلر دینا چاہتے ہیں آپ کوئی بھی کلر سلیک کر سکتے یہاں سے دوستو اوکے کر دیں اور پھر اوکے کر دیں تو آپ دیکھ رہے دوستو جو سیل ہمارا بلینک کی وہ دوستو ریڈ کلر کے ساتھ ہم نے ہائی لائٹ کر دیا ہے اوپر لے جائے پھر دوستو ہمیں آسانی سے پتہ چلتا ہے کہ یہاں پر ڈیٹا ہم نے پوٹ کیوں نہیں کی آئی یہ آپ دیکھ رہے دوستو لیکن دوستو آپ دیکھ رہے یہاں پر یہ جو سیل ہے یہ ہائی لائٹ نہیں ہے اس کی کیا وجہ ہے یہاں آپ دیکھ رہے ڈیش کا نشان ہے اس کو دوستو اس کا مقصد ہے کہ یہاں پر ڈیٹا تو نہیں ہے لیکن یہاں پر زیرو ضرور ہے جب اس کو میں بیکس سلیک کر کے بیکس پیس پہ ایک دفعہ کلک کریں تو ابھی دوستو یہ ہائی لائٹ ہو جاتا ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ یہاں پر ہم نے جان بوچ کے ڈیٹا پوٹ نہیں کیا اس وجہ سے یہ ہائی لائٹ نہیں ہو رہا یہاں پر زیرو کا فگر ہے تو یہ دوستو سیلز کو بلینک سیلز کو ہائی لائٹ کرنے کا یہ ایک بہترین اٹومیٹک میتھڈ ہے جس کو ہم نے یہاں پر اپلائی کیا نیکس دوستو یہاں پر ہم چاہتے ہیں کہ جو ایرر ہیں ان کو کیسے ایڈنٹیفائی کریں کلک کریں ٹیبل میں کسی بھی سیل پر یہ دوستو ہم نے ڈیٹا کو ٹیبل اس فارمٹ میں کنورٹ کیا ہے تو یہ دوستو یہاں پر ٹیبل ٹونٹی فور ہے ساری ٹیبل ٹونٹی ٹو ہیں دوستو یہ ہمارا سلیکٹ ہو گیا ہے دوستو ٹیبل میں کنورٹ کرنے کا دوستو یہ طریق ہے یہاں سے فارمٹ اس ٹیبل میں جائے اور آپ کوئی بھی ٹیبل سلیکٹ کریں سلیکٹ کرنے کے بعد دوستو اوکے پہ کلک کریں تو آپ کا ڈیٹا ٹیبل میں کنورٹ ہو جاتا ہے اب دوستو ہمارا ڈیٹا سلیکٹ ہی دوبارہ دوستو کنڈیشنل فارمٹنگ میں جائے اور یہاں نیو رولز پہ کلک کریں یہاں دوستو دوبارہ فارمٹ اونلی سیلز دیٹ کنٹین یہاں فارمٹ اونلی سیلز وید یہاں کئی آپ سے نے سپیسیفک ٹیکس اگر آپ لوگ کی سپیسیفک ٹیکس کو ہائیلائٹ کرنا ہے وہ بھی کر سکتے ہیں ڈیٹس اکرنگ یعنی جو تاریخیں وہ جو دو ڈیٹس کے دریمان جو ڈیٹا ہے ان کو ڈیٹس کو ہائیلائٹ کر سکتے ہیں بلینکس کو ہم نے آلہیڈی کر چکے ہیں نو بلینکس جو فیل ڈیٹا ہے سیلے ان کو آپ ہائیلائٹ کر سکتے ہیں ایرر نو ایرر یہاں پر دوستو ہم ایرر والے کے سیل کو ہائیلائٹ کرنا چاہتے ہیں پھر کلک کریں فارمٹ میں جائے آپ کوئی بھی کلر دے سکتے ہیں سیلیکٹ کیا دوستو ہم چاہتے ہیں کہ اس کا فونٹ کلر بھی چینج ہو تو یہاں فونٹ میں جائے اور فونٹ کلر دوستو وائٹ دے دیں اوکے کر دیں یہاں سے بھی اوکے کر دیں آپ دیکھ رہے دوستو ہمارا جو بھی سیل جہاں پر ایرر ہے ایشو ہے پرابلم ہی وہ یہاں پر دوستو سیلیکٹ ہو گیا یہ آپ دیکھ رہے دوستو ہمارا ڈیٹا دوستو سیلیکٹ ہو گیا ہائلائٹ ہو گیا جہاں پر دوستو کسی قسم کا ایرر ہے دوستو یہ ڈیٹا ابھی نارمل ریج میں ہے آپ اس کو سیلیکٹ کر دیں اور یہاں فارمیٹ ایش ٹیبل میں جائے کوئی بھی فارمیٹ دے دیں اور یہاں مائٹ ٹیبل ایز ہیڈر چونکہ آل ایڈی ہم نے ہیڈر بنائی ہے اس کو سیلیکٹ رہنے دیں اوکے کر دیں تو یہ دوستو فارمیٹ ایش ٹیبل میں کنورٹ ہو گیا یہاں کسی بھی سیل پر کلک کریں اور یہاں سے دوستو ٹیبل تری پر کلک کیا تو یہاں پر ہمارا ڈیٹا دوستو سیلیکٹ ہو گیا اب دوستو یہاں پر دوبارہ اس میں جائے کنڈیشنل فارمیٹنگ میں جائے جو کام میں نے کیا وہ آپ ایزلی اپلائی کر سکتے ہیں امید ہے دوستو لیکچر کی سمجھ آئیے اگر آج کس لیکچر کی سمجھ آئیے تو ہمارے اس چینل لرنک سنٹر کا سبسکرائب کریں ساتھ گھنٹی والی بٹن دبائیں لائک کروے کمیٹ زور پشک کریں شکریہ 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 شکریہ